تفسیرِ سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیاء کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر سورہ کی پہلی آیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور یہ آیاء کریمہ منزل ہے من اللہ وحی کا حصہ ہے جزءِ قرآنِ کریم ہے تبرکن و تیمونن سورِ قرآن کے عوائل میں نہیں ہے بلکہ قرآنِ کریم میں یہ سورہ بار بار نازل ہوئی ہے یہ آیاء نازل ہوئی ہے اور مختلف قرآنی صورتوں کا اس کو جزء قرار دیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے حکمِ الٰہی پر وحیِ خدا سے اس کو جزءِ قرآن قرار دیا ہے آغاز قرآنِ کریم کا اسی آیاءِ شریفہ سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انسانی ہدایت کا آغاز و افتتاح بھی اسی آیاءِ شریفہ سے ہو رہا ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے انسان کے لیے خودن لنا سے اور ہدایت کا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہدایت بھی انسانی زندگی اور انسانی حیات انسان کی جمعی اور اجتماعی حیات کی ہدایت قرآنِ کریم میں ہے اور معنی اس کا بہت ہی سادہ و آسان معنی ہے پیچیدگی نہیں ہے ہر چند مفسرین نے اپنی علمی تباہر کو دکھاتے ہوئے اس کے اندر بہت پیچیدہ و گہری باسیں کی ہیں لیکن وہ اس کے معنی میں دخیل نہیں ہے بسم اللہ کے بہانے سے بہت وسیع عدبی باسیں کی گئی ہیں ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے اور وہ یوں نہیں کہ بسم اللہ سے نکلی ہیں وہ ساری باتیں وہ جہاں پر بھی اسم استعمال ہوگا بسم اللہ میں یا بسم اللہ سے ہٹ کر وہاں وہ باس کی جا سکتی ہے اسم کے متعلق اشتقا کے اسم کے متعلق اور فروعات اسم کے متعلق جہاں بھی لغت عرب میں یہ لفظ اسم استعمال ہوگا وہ جتنی عدبی باسیں ہیں وہ وہاں پر لاغو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں یعنی وہ قرآنی ابحاث نہیں ہیں عدبی ابحاث ہیں اور عدبی باس قرآن کے ساتھ مختص نہیں ہیں غیر قرآن میں بھی یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے استعمال ہوں گے عدبی قوائد و قوانین اور تجزیہ و تحلیل ان کے اوپر وہاں لاغو ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام سے اور پھر دو صفات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جل شان ہوگی اور وہ ہے الرحمن و الرحیم اللہ رحمن الرحیم کے نام سے اللہ رحمن الرحیم کے نام پر اور اللہ اور رحمن الرحیم کے نام کی بنیاد پر یہ اس کا ترجمہ و مفہوم بنتا ہے اللہ کے نام ہدایت انسان کے آغاز میں اسے شروع میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مومن انسان جو اس نظام ہستی میں آیا ہے خلق ہوا ہے اور اب ہدایت کا سفر اس نے شروع کیا ہے ہدایت کی پہلی اکائی اللہ کا نام ہے اللہ حقیقتِ ذاتِ خداون تبارک و تعالی کی طرف اشارہ ہے لیکن نام اللہ کے مختلف ہے متعدد ہے نام منحسرن ایک نام نہیں ہے اللہ سے مراد وہ ذات وہ ہستی جو مبدہ ہے تمام نظام ہستی کا عالمین کا اس کے مختلف صفات ہیں وہ مختلف نام ہیں اور سارا نظام ہستی اس کے نام سے چل رہا ہے سورہ حود کی آیاء شریفہ کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسانی زندگی کا مبدہ اللہ کا نام ہے انسانی زندگی کا مجرہ اللہ کا نام ہے اور انسانی زندگی کا مرسا اللہ کا نام ہے اس نام پر نظام ہستی بھی قائم ہے اللہ کے نام سے نظام ہستی قائم ہے اللہ کے نام سے نظام ہستی جاری ہے اور آگے بڑھ رہا ہے قائم ہے اللہ کے نام سے اپنے مقصود تک پہنچتا ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ مومنین کی نجات کے لئے کشتی بنائیں اور اس کشتی کا مجرہ اور اس کشتی کا مرسا اللہ کا نام ہے بسم اللہِ مجرہ مرساہ و مرساہ اسی طرح مجموعہ قائنات کا بھی یہی حکم رکھتا ہے بسم اللہ ہی اس کا مجرہ ہے مجرہ سے پہلے مبدہ ہے مبدہ بھی اللہ کا نام ہے مجرہ بھی اللہ کا نام ہے اور مرسا بھی اللہ کا نام ہے اور یہی قانون انسان کے لئے بھی ہے انسانی زندگی کے لئے انسانی حیات کے لئے انسانی نظام کے لئے بھی یہی قانون ہے اس کا مبدہ مجرہ مرسا اللہ کا نام ہے اللہ اشارہ ہے اس مبدہ ہستی کی طرف جیسا یہ جو بسم اللہ میں مومنین کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کے نام نظام کے مہور میں حیات انسانی گزرے گی اس کا ابتدا اس کا جریان اس کی انتہا وہ سب اللہ کے نام سے ہے چونکہ حقیقت میں اللہ نہیں اللہ ہی مبدہ ہستی ہے تو جو مبدہ ہستی ہے اسی کے نام پر ہدایت کا نظام اور انسانی نظام بھی قائم ہو اور اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے نظام و قانون سے اور ارادے سے نظام ہستی چل رہا ہے پس مجرہ بھی اللہ ہی کا نام ہے اور اللہ ہی منتہا و مقصود ہے نظام ہستی سارا جا کر اللہ ہی پر منتہی ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون پس انسان کے لئے جو قانون و نظام اللہ نے بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام پر ہے اور یہ مختص نہیں ہے فقط دین کے ساتھ کہ اللہ کے نام پر نظام ہستی اور نظام انسانی دونوں کو استوار کیا گیا ہے بلکہ دین کے علاوہ باقی جو غیر دینی انسانی نظام ہیں وہ بھی کسی نام پر چل رہے ہیں کسی کے نام کے ساتھ چلتے ہیں ساتھ